دعا و بدعا کہ ملہ برباد ہو جائے یہ تو بدعا ہوگی نا پھر دعا ہوگی کہ بدعا ہوگی اگر کسی حق میں یہ دعا کی جائے کہ اس کے جراسیم مر جائیں تو یہ دعا ہے کہ بدعا ہے جراسیم کے لئے تو بدعا ہے نا وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کی دعا بعض دفعہ کسی اور کے لئے بدعا کا تخضہ کرتی ہے جب صحت کی دعا کرتے ہیں تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ کتنے بدبخت جراسیم بچارے اس دعا کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو ہمیں یہ دعا سکھائی گیا اللہم مذکہ ہم مذکہ ہم چھوڑے ہو ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویم سارے آپ کا ایک بھرم رہ گیا چھوڑیں اس بات کو تو میرے کہنے ہیں کہ ملہ جائے تھے اردو میں تو اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ انہیں پارا پارا کر دے انہیں پیس کر رکھ دے اور ان کی خاک اڑا دے ایسی خوف لاک بدعائی ہے میری نظر میں کہ آدمی سن کے کام کرتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم وہ رحمت العالمین تھے اور حضرت مسیبہ نے سامنے فرمایا ہے کہ گالیہ سن کے دعا دو ٹھیک تو اب ہمیں یہ کھا گیا ہے کہ یہ بار بار بدعا پڑھو یا دعا پڑھو کس کے لیے یہ تو میں آپ سے پوچھوں یہ ان کے لیے جو قوم کی جڑوں میں بیٹھے ہیں یا ان لوگوں کے لیے جو قوم کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی موجودگی میں قوم دوبارہ زندہ ہوئی نہیں سکتی جن سے یہ حال ہو گیا ملک کا پارا پارا ہو رہا ہے ملک تو پارا پارا کرنے والوں کو آپ بدعا نہ دیں گالیاں سن کے دعا دو کتابیں اور جو پارا پارا ہو رہے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے تو وہ ہاتھ جو پارا پارا کرتے ہیں ان کے پارا پارا کرنے کی دعا جو ہے یہ ایک مجبوری کی بدعا ہے دراصل اس میں دعا کا معنی ہے کہ اے خدا ہماری قوم کو ان بدبختوں سے بچا جنہوں نے قوم کو ٹکڑے کر دیئے ہیں ان بدبختوں سے بچا جنہوں نے اسلام کو پارا پارا کر دیئے ہیں جنہوں نے اسلامی اقدار کے ہلیے بگاڑ دیئے ہیں اس لیے یہ ایسی دعا ہے جو ایک پہلو سے بدعا ہے اور دوسرے پہلو سے دعا مگر بدعا کا پہلو مجبوراً داخل ہے اس کے بغیر دوسرا پہلو جو ہے اس پر دعا لگی نہیں سکتی سمجھئے ہیں اور دوسری ہے کہ الہمی دعا ہے از خود فیصلہ نہیں کیا کسی نے جی جی انیس سو چورانوے کے حالات کا جہادہ لیتے ہوئے مجھے چونکہ بیاسی سے لے کر اب تک ہمشہ ہم کے زمانے کے مختلف ادوار ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے دیکھے ہیں تو اس لیے مجھے خیال آتا رہا ہے کہ ہر سال کے جو سو سال پہلے کے الہامات ہیں ان پر بھی نظر ڈالوں اس میں کچھ ہو سکتا ہے کچھ حکمتیں پیش نظر ہوں ہمارے جسے ہم پیدا اٹھا سکیں ان میں یہ نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ رسول مسلم ساتھ اسلام کو کہہ رہا ہے کہ اب تو ان لوگوں پر بدعا کر اور یہ دعا الہاماً سکھائی ہے آپ کو اللہم مذکھم کل ممذکھم و صاحق صاحق ہم تسیغہ تو اس پہلے سے مجھے خیال آیا اور دل میں یقین سے میں پورے طرح یقین بھر گیا کہ یہ اس دور کے مولویوں کے لیے اب دعا بدعا کرنا لازم ہو گیا ہے ورنہ قوم بچتی نہیں یہ ویسے ہی ہے اس سے یاد آجاتا ہے حضرت نو کا واقعہ کہ حضرت نو کو بھی خدا نے خود بدعا کرنے کی تلقین فرمائی تھی یہ کہا تھا کہ ان لوگوں نے اب فاسق فاجر کے سواب بچے نہیں جانے جنہوں نے ایمان لانا ساتھ ایمان لے ہیں باقی کچھ نہیں ہوگا تب حضرت نو نے اللہ کے علم کے مطابق جب یہ معلوم کر لیا کہ اب یہ قوم ویسی ہے تو ساری قوم کے لیے بدعا کی لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ حال پہنچ جائے کہ ساری قوم برباد ہو جائے کیوں نہ برباد کرنے والے ہاتھوں کے خلاف بدعا کر دی جائے سمجھے مجھے کیوں نہ مجھے موسیقی